سبسکرائب ٹاگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تا نوٹیفیکیشن پٹن برین برس میں میں اور ڈاکٹر شہردہ جی بہت سارے مدوں پہ آج باتچیت کریں گے اور اس میں سب سے اہم مدہ آفکورس کووڈ نائنٹین ہے چونکہ اس وقت یہ تمام مدوں پر حاوی ہے کوئی بھی پولٹیکل بات ہو دنیا کی اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے چونکہ جب پوری دنیا لاکڈاؤن میں بیٹھی ہے تو پیچھے کیا رہ گیا لیکن باقی مدے بھی امپورٹنٹ ہے آپ نے پچھلے ہفتے خبر سنی ہوگی کہ کرتارپور گردوارہ صاحب کے منارات گمبت جو تھے وہ گھر گئے ایک توفان آیا پاکستان میں بارش تیز ہوئی تو وہ گھر گئے اب بہت بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ بیس ڈالر انٹری فی بھی لی جا رہی ہے اور حکومت کا دعویٰ تھا کہ وہ اربوں روپے پاکستان ہی لگا چکے ہیں مگر گمبت ایک ہی توفان اور ایک ہی تیز بارش میں گھر گئے اور اس پر پاکستان کی اپوزیشن آہ نے کہا کہ اگر یہ ہمارے دور میں ہوا ہوتا تو ہمیں پاکستان کی وہ نیب کوٹس میں لے جایا گیا ہوتا یہ بات دوسری طرف کوویڈ نائنٹین ایک طرف اتنا بڑا گمیر مسئلہ اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر میں جو ہیٹ ہے دونوں طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے دونوں طرف کی فوجیں چوکس ہیں اور بھارت نے کہا کہ نہ صرف انفیلٹریٹرز پاکستان کی طرف سے گھسائے جا رہے ہیں بلکہ کوویڈ نائنٹین کے پوزیٹیو پیشنٹس کو بھی کسی طرح ادھر کھسکایا جا رہا ہے اور اس کی کوشش ہو رہی ہے پھر عمران خان کی ایک ٹویٹ آئی آہ بڑی ہی انٹرسٹنگ جس پر انہوں نے کہا کہ ہم پوری قوم سے معافی مانگتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے نتیجہ میں جو ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں ان کی زندگی بڑی اجیرن ہوئی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ڈیلی ویجز کے جو لوگ ہیں اب تو وہاں پر ہی نہیں ہماری اپنی ورڈ آہ کینیڈا امریکہ میں بہت ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں آہ وہ ان سب کی زندگیاں بڑی متاثر ہو رہی ہیں مگر کیا زندگی پہلے چاہیے یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا روزگار بھی رکھنا یہ ایک چیلنج ہے بھارت میں بھی ایک چیلنج ہے پوری دنیا میں چیلنج جب میرے ساتھ برین بس کے روح روان جڑے ہوئے ہیں جناب ڈاکٹر شاردہ جی ڈاکٹر صاحب نمسکار جی آیا نو ویلکم میں نے بہت ساری باتیں جیس طرح آپ چھیڑتے ہوتے ہیں آج چھیڑی ہیں تو دنیباد آپ کا اور ان کے سارے ہی ترشکوں کا میں تہے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پروگراموں کو دیکھتے ہیں کمنٹس دیتے ہیں اور بہت اچھے دنگ سے اپسیشیٹ ہی کرتے ہیں تو ہم ان کے شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہولی منت ہے رامدان کا اس میں ان کی صحت ٹھیک رہے اور وہ بھی ٹھیک رہے ہیں اسی آج کے ساتھ آج کا پروگرام جوایا وہ شروع کرتے ہیں اور آپ نے دو دن بعدیں کہیں سب سے پہلے تو میں اسی سے کرتا ہوں کہ آپ کو کوویڈ نائنٹین کی بات کی کرتا ہے پروگرام صاحب کا تو جو ایشو ہے اس کو سیکنڈ ہی لیتے ہیں پہلے کوویڈ نائنٹین کے اوپر سب سے امپورٹن چیز تو یہ ہے کہ زندگی میں اس وقت ساری دنیا کی ایکانومی اور دنیا ٹھک بیٹھی ہوئی 22 کروڑ آدمی ہے پاکستان جی اور ہندوستان میں ایک سو تیس کروڑ آدمی ہے یعنی چائنا میں ایک سو تیس ایک سو چالیس کروڑ آدمی ہے جب کوئی لاکڈاؤن ہو جاتا ہے تو وہ گورنمنٹوں کو اس میں بہت خوشی نہیں ہوتی کہ ہم نے لاکڈاؤن کیا یہ مجبوری کا ایک بہت امپورٹنٹ حیثہ ہے یہ وہ وائرس ہے جس کا آئے تک جنیا کو نہیں پتا تھا میں احران ہو جاتا ہوں جب کیونکہ لوگ ہسٹری نہیں پڑھتے اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے کہ انیس سو اسٹارہ اٹھارہ میں سپینش فلو میں سو ملین لوگوں کی جتوی تھی جی ملین پیپل ڈائیڈ ان نائنٹین سیونٹین اور اس وقت تو اتنی بڑی پاپولیشن بھی دنیا کی نہیں تھی آدھی سے بھی کم تھی آدھی 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 کے قریب پاپولیشن تھی اور لیکن اس وقت کیا تھا اور انفرمیشن نہیں تھی ڈاکٹر صاحب کہ جو فوری طور پر پھیلی جیسے آئی اس بار پھیلی ہے دنیا میں یہ اس بار یہ ہوا کہ ابھی تو یہ جو لوگ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ باوٹ دو لاکھے قریب دنیا میں سے لوگوں کی جانیں گئی ہیں جس میں سے پچاس ہزار سے اوپر اکیلے امریکہ میں جائی ہیں بیس ہزار سے اوپر انگلینڈ میں جا چکی ہیں فرانس میں جا چکی ہیں سپین میں جا چکی ہیں ان سب ملکوں میں بیس بیس ہزار سے زیادہ ہیں تقریبا ہم اگر دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا کے جو سب سے بیسٹ کنٹریز ہیں وہاں پر یہ سب سے زیادہ کہا تک ثابت ہو رہی ہے اس کے پیچھے کئی نیز ہیں لیکن ان کے کسی دن جن ڈسکاس کریں گے کہ why western world suffered more than any other country لیکن آئے جاں بات کرتے ہیں کہ کشمیر کے issue جی کوئی شعبہ نہیں دیتا کسی بھی country کو اور پاکستان کو تو کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی میں چاہے کتنا ہی کوشش کر لوں there is no way they can penetrate at this moment کیونکہ کشمیر کے جو powders ہیں وہ موتی سرکار کے آنے کے بعد انہوں نے ان کو بہت اچھی طرح سے سیل رکھا ہے اور جب بھی کوئی آدمی آتا ہے تو وہ latest acumen وہاں پر استعمال کرتے ہیں latest ان کی جو اپنی پوری کاروائی ہے اس کا انجام دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو حرکت ہے وہ نہیں منی چاہیے کیونکہ لوگوں کی جانے more important than everything. جی بالکل چھے کہہ رہے ہیں. تو دوسرا دوسرا میرا یہ بھی کہنا ہے طاہر صاحب کہ دیکھئے اس وقت تو ایک طرف تو آپ معافی مانگ رہے ہیں کہ جی میں جو ڈیلی ویجرز ہیں ان سے میں معافی مانگتا ہوں کہ مجھے یہ لاکڈون کرنا پڑا دوسری طرف آپ اپنی فوجوں کو اور ان کے ساتھ مل کے اتنکوادیوں کو ہندوستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو یا چھیڑ کھانے کی کوشش کرتے ہو جس میں جوان بھی مارے جاتے ہیں جو جن کو آپ بھیجتے ہو ان کی جانے بھی چلے جاتی ہیں تو اس قسم کا اس وقت جو کم سے کم اس قسم تو اس وقت ہمانڈی کے بہت بگیسٹ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اس کو ٹوٹل بند ہونا چاہیے بہر آپ یہ سنجھو کہ آپ نے برانگھان کھان کھا آکھا کھاپ کا نام کیا برانگھان کھان کھاپ تو وہاں پر ایک کٹھ پتری ہے ایک اسٹیابلشمنٹ کی اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑہ سا تفسرا کریں وہ تو کٹھ پتری ہے وہ تو جیسے اوپر سے حکم ہوتا ہے اس طریقے کہ وہ بیان دے دیتے ہیں اور اس طریقے سے ہی ان کو فالو کرنا پڑتا ہے یہ سارے کا سارا جو کچھ کام ہو رہا ہے یہ اس کے پیچھے بہت بڑی ساجشہ جس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور میں کہوں گا مجھے کہتے کوئی شرم نہیں کہ جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس قسم کی شیڑی کھانی کا. ڈاکٹ سب آپ نے مجھے کہا کہ تھوڑی سی میں کمنٹری کرو عمران خان کے کٹ پتلی ہونے پر وہ کٹ پتلی تو وہ ہیں ہی ہیں مگر وہ صرف کٹ پتلی نہیں ہیں وہ ایگزیکٹ ویسا ہی سوچتے ہیں جس طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سوچتی ہے یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے کٹ کٹ پتلی والا بہت سکت آدمی جو ہوتا ہے وہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یار مجبوری ہے جب مجھے بولنا ہی پڑے گا جیسے یہ کہتے ہیں مگر وہ اس وقت پاکستان کے پہلی بار ایسے پرائم منسٹر آئے ہیں جو ایگزیکٹ ہی سوچتے ہیں جیسی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے وہی ایک روایتی انداز وہی ایک رومانٹسزم آہ اسلام کا انہوں نے قوب آئے ٹرنڈ انٹو نیو مسلم آہ عمران خان کا وہی ایک رومانٹسزم ہے اسلام کیا بھی یعنی غلط طریقے سے آہ آگے لے کر جا رہے ہیں قوم کو اور وہ ایک ایسے آہ آہ پرائم منسٹر ہیں جو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ سیٹ اور ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ایک ہی پیج پر ہے کہیں کہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے آگے دو ہاتھ جانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی فنڈامنٹلزم میں تو اسٹیبلشمنٹ بلکہ ان کو روک دیتی ہے کہ بھائی نہیں اتنا نہیں ہمیں فورڈ کر سکتے تو یہ بڑی ایک انٹرسنگ بات ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ایسا سویس سائیڈ کامبینیشن ہے ان فیکٹ دیکھا جائے قوم کے لیے قوم کو یعنی پاکستانی قوم کو پیچھے لے جانے کے لیے جی آج پتا چلا ان کے عمران خان صاحب کے کہ ان کی سوچ شروع سے حاصل میں سمجھتا کہ وہ کرکٹر تھے دنیا میں ساری جگہ گھومے ہوئے ہیں بڑا ورلڈ انہوں نے دیکھا ہے ان کی سوچ جو ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی لیکن جو آج آپ نے ان کی صورتحال ہمارے سامنے پیش کی ہے اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ بہت خاطرناک انسان ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان کو کافی نقصان پہنچائیں اگر ان کے اوپر لگام نہ لگی ہو کیونکہ ان کے اوپر لگام لگی ہوئی ہے اس لیے ابھی یہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن بھیانوازی میں تو تو وہ اپنا پورا ہاں جی حساب قطع پورا کر لیتے ہیں کہ میں نے ایسے کہنا ہے ایسے کرنا ہے اس میں ان کو کوئی ہچ کٹ ہچ کٹ ہٹ نہیں ہے جی بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہاں لیکن at the same time اگر ہم سوچیں کہ ایک طرف تو COVID-19 کی بات ہو رہی ہے وہ مافی مانگ رہے ہیں ہے جی آپ کیا چاہتے تھے کہ وہ کام کریں اور وہ مطلب لاکھوں لوگ جو ہاں پاکستان کی جانے دے دیتے ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی میں مجبوری تھی میں آپ لوگوں کے لیے کھانے پینے کا کرتا ہوں میں لنگر لگاتا ہوں جگہ جگہ کے اوپر تاکہ آپ لوگوں کو ڈیٹ بھر کے کھانا ملے جو اصلی بات وہ تو کی نہیں ہاں جی اور دوسری طرف مافی مانگنے چل پڑے تو وہ کوئی قصہ نہیں باتا آج کے زمانے میں ہاں جی جو گورمنٹیں ہیں وہ ٹیلیئنز نہیں ٹریلیئنز آف لارز کھنچ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے اوپر ٹریلیئنز آف لارز جی جی ہاں تو کیا وجہ ہے ہاں کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ اپنے لوگوں کو کھانے پینے کا ارینجمنٹ نہیں کر سکی ہاں جی اگر کیا بھی ہوگا تو بہت کم لیول پر کیا ہاں دک سب وہ تو یہی عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہیں ریسورسز ہی نہیں ہیں ہم نے تو آٹھ ہرب ڈالر کا پیکج پتہ نہیں کس طرح دیا ہے اب مجھے یہ خطرہ ہے کہ وہاں پہ آٹھ ہرب ڈالر غریبوں کو عوام کو کیا ملنے ہیں اس کا شاید سکسٹی ٹو ایٹی پسند تو حکومت کے ہی لوگ کھاک ہو جائیں گے جیسا کہ ہوتا ہے آپ کے سامنے یہ کرتارپور کا معاملہ میں بھی ہے کہ اب میں اس پر کوئی بیچ میں ملاتا ہوں کہ کووڈ نائنٹین کے دنوں میں ایک آندھی آئی پچھلے ہفتے بارش ہوئی اور وہ منارے گر گئے اور اس پر دعویٰ تھا کہ اتنے عرب پاکستانی روپے لگے ہیں اور بیس امریکن ڈالر انٹری ہوئی ہے بھارے سے جو آتا ہے یاتری کے لیے ڈاکس سب بیس امریکن ڈالر بڑی رقم ہے وہاں پہ انڈیا پاکستان میں ایک تریب آدمی کے لیے تو یہ بہت بڑی رقم ہے پندرہ سو ڈالر بن جاتی ہے پندرہ سو روپے شاید بنتی ہے انڈیا اور پاکستانی تو تین ہزار روپے بنتے ہیں ہم تین ہزار روپے کا قریب بڑ گیا لیکن اس وقت آپ کو یاد ہوگا ابھی کرتارپور کا جو لہنگا ہے وہ ابھی کھلا نہیں تھا جی ہم نے پروگرام کیا تھا جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی شرارت ہے پاکستان سرکار کی اس کے بہانے وہ دوبارہ ہندوستان کے ایک ہی سے جس کو ہم پنجاب کہتے ہیں اس میں دوبارہ شرارت کرنے کی کوششیں کریں گے اور کروائیں گے وہ دوبارہ جو نوجوان وہ وہاں پر پال رہے ہیں پاکستان میں خالستان کے نام کے اوپر اور پنجاب کو ایک فری بفر سٹیڈ بنانے کی اس کی وہ تیاری میں تھے اب انہوں نے جلدی جلدی میں بہت کام کیا اب آپ کو پتا کہ کرپشن تو چلی ہے ہندوستان میں بھی بہت ہے خاص کر کے کنسٹرکشن میں کیونکہ کنسٹرکشن جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ایک بقیدہ پرسنٹیج سیمنٹ کی پرسنٹیج ریت کی پرسنٹیج اور چیزوں کی ٹال کے بنایا جاتا ہے جی اگر وہ وہ جو ٹھیکے دار ہیں جو ان کے ہی ٹھیکے دار ہوتے ہیں جی جی ہوتے نہیں آتے ٹھیکے دار ہاں اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہیں ہاں جی اور وہ جب ٹھیکے دار ان چیزوں کے اوپر کام کرتے ہیں اور ان کو نظر آتا ہے کہ یہاں پر تو بھائی ہمیں کروڑوں روپیے کا فائدہ ہے تو وہ جو مٹریل استعمال کرتے ہیں وہ بہت ہی گھٹیا کہتا ہوں کہ استعمال کرتے ہیں اور جو بقیدہ ان میں بکس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے اس کنسٹرکشن کو کرنا ہے وہ اسے اپنے حساب سے کرتے ہیں تو یہ بات تو آپ کو آگے بھی نہیں پتا یہ کھیلی پہلی بیلڈنگ نہیں ہوگی میرا گھارا کہ پاکستان میں کئی ایسی بیلڈنگیں جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہوں گی جس میں جو ٹھیکے دار ہیں وہ اپنے جیبوں میں پیسے ڈال کے یا ان کے رسچہ داروں کو پیسے دے کر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کو یاد ہوگا جو پروگرام ہم نے کیا تھا جی جی ہمارے جو پنجاب کے چیم میسٹر ہیں کیپٹن امنیدر سنگ وہ بھی میشہ کہتے رہے کہ یہ ایک جو لانگے کی آپ بات کر رہے ہو یہ لانگا نہیں ہے یہ ایک بقیدہ شرارتی تب دیکھو ایک ان لوگوں کو جن کو انہوں نے آپ کو پتا ہزاروں خالستانیوں پہ انہوں نے وہاں پہ جو ہے پورا لک آفٹر کرتے ہیں اور ان کی ٹریننگیں ہوتی ہیں تو جب اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑے سی روشنی ڈالیں ہمارے درشکوں کو کہ یہ اس میں کتنی سٹائی ہے اور کتنی نہیں درستر دیکھیں وہ تو خیر بڑی کنفرم اطلاعات ہیں کوئی کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تو آہ نائنٹین نائنٹی سے بلکہ اس سے بھی پہلے سلسلہ شروع ہے بلکہ ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اور تب تو بہت زیادہ لوگ تھے آپ کو یاد ہوگا جو اس ان ٹریننگ کیمپس میں تھے اور پھر خالستان کے جو آہ جو جو حرکتیں ہیں وہ کشمیر کی حرکتوں کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہیں تو یہ یہ سلسلہ آگے چلتا ہوا چلی جا رہا ہے اور ابھی بھی بہرحال بہت لوگ سینکڑوں اور ہو سکتا ہزاروں ہوں جو موجود ہیں جو اس اس کام کو آگے لے کر چل رہے ہیں مگر دو ہزار چودہ سے جب سے مودی جی کی پہلی سرکار بنی یہ بات دیرے دیرے پاکستان پر بالکل یعنی واضح ہو گئی کہ اب وہ کھیل اتنا آسان نہیں رہا چاہے کشمیر میں انفلٹریشن کی بات ہو چاہے پنجاب انفلٹریشن کی بات ہو تو وہ جو سختی ہیں کی بھارت کی سرکار نے اس سے ان کے لیے اور مشکل ہو گیا اگر ان کے لیے اور مشکل ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے ان کی ٹریننگ بھی اور ٹرف ہو جائے گی تاکہ یہ بھی تو اپنی پوری کوشش کریں یہ انٹر ہونے کی تو اس میں سچائی میں تو کوئی ہم انکار کرتے ہی نہیں کہ یہ جو سب کچھ ہے ابھی بھی گیو اپ نہیں ہوا اسٹیبلشمنٹ جو ہے ادھر کی سیڈلی اب بھی گیو اپ نہیں کر رہی تو اس کا نقصان جو ہم نے پیچھے بات کی اس کا نقصان سیڈلی سب سے زیادہ تو پاکستان کی غریب عوام اور پاکستان کو ہی ہو رہا ہے جس کا کنسن ہمیں بھی ہے اور دکھ سب دیکھئے جو میں پھر دوبارہ وہ مناروں کی بات کروں گا آہ کرپشن جو ہے وہ ایک طرف تو یہ انفلٹریشن ہے دوسری طرف کرپشن کا جو مائن سیٹ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہے یعنی فائبر گلاس کے منارات بنائے گئے گمبت بنائے گئے اب اب آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی بڑی بیلڈنگ اور وہ اس طرح کی کھلی جگہ ہے اس میں تو ذرا سی تیز ہوا بھی چاہدے تو اس طرح کا میٹیریل کھڑا نہیں رہ سکتا تو یہ جو کرپشن اور آہ اس کے ساتھ ساتھ ٹیررزم کی جو انٹینشنز ہیں یہ جب ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے یہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران ڈان صاحب اب یہ پوزیشن میں تھے اور کہا کرتا تھے کہ مجھے آپ ایک بار پرائم میسٹر بناؤ میں تو تیس سین میں کرپشن ختم کرتا ہوں گا اب تو ان کو دو سال کے قریب ہو چلے کرپشن ختم تو کیا ہو نہیں میں بہت پاکستانی میرے پیشنٹ ہیں جو مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی کرپشن تو بہت بڑھ رہی ہے وہاں پر بہت زیادہ ان کے ریشتے دار وہاں پا رہے ہیں آگے وہ ان کے ریشتے دار ریمان کرتے تھے کہ دہ سزار کا مینہ پہ ہی دو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پیسے زیادہ بجو میں یہاں جو افتر افتر ہیں ہمارے اوپر ان کو بھی پیسہ دینا پڑتا ہے تو وہ جو ایک مینے کا واحدہ تھا کہ میں ایک مینے میں کرپشن کر دوں گا ہاں جی وہ دو سال میں تو انہوں نے میرا خیالہ کی پروڈکشن دیا تو کہیں نہ کہیں جا کے پاکستانی لوگوں کو یہ سوچنا پڑھنا ہے کہ بھائی ہم کب تک اس قسم کے رجیمز کو ہیلپ کرتے رہیں گے لیکن اس میں پاکستان کے عام لوگوں کا میرا خیال اتنی پوچھ نہیں ہے یا اتنی وہ نہیں ان کے ان کے پاس ٹیکنیک یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی اپنے ڈنگ سے منپلیٹ کر لیتے ہیں تو آئی ڈونٹ نو ایکزیکٹلی لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی اس قسم کی جو آہ تینکنگ پروسس ہے اس کو ضرور چیئے جو ہونا پڑے گا اس کو ایک بہت بڑا کنٹری جو ہے نیبر اندوستان کے ساتھ اچھے ریلیشن بنانے چاہیے اندوستان کے ساتھ اچھے ریلیشن بنیں گے دونوں کو فائدہ ہوگا بلکہ زیادہ فائدہ ایکٹی پرسن پاکستان کو ہوگا ٹریڈ میں بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں پنجاب تو ایک سورگ مان جائے گا ان کا اگر وہ اگر وہ اس طریقے سے سوچیں اور ٹریڈ جو ہے اس کے اس کی طرف بات کریں رادر دین ہتھیار پکڑانے لوگوں کے ہاتھ میں پھر ان کو ٹرین کر کے کشمیر میں بھیجنا ان کو ٹرین کر کے پنجاب میں بھیجنا یہ کوئی اکھل مندی کا سودا نہیں ہے یہ ہمیشہ ہی ان کو کہیں نہ کہیں جا کے یہ مہنگا پڑے گا پڑ بھی رہا نہیں پڑ بھی رہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ یہ تو پاکستان کے حق میں ہے کہ اگر وہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ ان کی اچھی ہو میں صرف ٹریڈ کی بات نہیں کرتا پورے کے پورے تعلقات کا اچھا ہونا ضروری ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی یہ تو خواہش ہوتی ہے کہ ٹریڈ ہو جائے ہماری ہم آتے جاتے رہے ہیں اپنی عرکتیں بھی کرتے رہے ہیں اور شام کو بم بھی پھار دیں اور صبح پھر کرکٹ کھیل لیں وہ ایسا تو کہتے رہتے ہیں لیکن اس طرح کام نہیں چلتے اگر تعلقات ڈاکٹ صاحب اچھے ہوتے ہیں تو وہ پورے ہی اچھے ہوتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ چھوڑا لے کے بیٹھے ہو دوسری طرف آپ چاہیں کہ ہمارا کام بھی چلتا رہے تو یہی تو مودی سرکار نے روکا جب کمزور سرکاریں تھی نا جی اب تو ان کی ہر قسم کی اس قسم کی جو پولسیز ہیں وہ چلتی جی رائٹ اب سرکار آگئی سٹرانگ سرکار نے یہ فیض اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایلاو نہیں کرنا کسی قسم کی بھی باورڈر کراسنگ جی اگر باورڈر کراسنگ ہوگی تو ہم اس کا جواب جو ہے وہ ڈبل دیں گے رائٹ اور ہوا بھی ایسے ہی جس میں انہوں نے باقیادہ پاکستان میں جاکے جو ہے کوشش کی کہ ان کو سبق سکھایا جائے لیکن میں یہ دیکھیں کہ میں لڑائی کے کوئی حق میں نہیں ہوں آف کورس کوئی بھی نہیں ہے ہاں جی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارے ایشوز کو سالو کریں ہندوستان کے ساتھ ایک بیس ٹریٹی کر کے اس کے اوپر سچے جل سے عمل کریں بلکل ٹھیک وہاں پر پرابلم جو مجھے نظر آتی ہے ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی پرابلم ہے اور ایک جو وہاں کی جو تے جو میں سمجھتا ہوں کی رائٹسٹ مطلب مسلم سوچ ہے جو ملاز کی سوچ ہے وہ نہیں چاہتی کہ ہندوستان کے ساتھ ریشن اچھی ہوں تو اس کے پیچھے میں آپ کو کافی بڑا پتہ ہے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ وہاں کی جو مطلب ایک ملہ کلاس ہے وہ ہندوستان کے ساتھ کیوں نہیں اچھے ریشن جانتی جاتی جبکہ جتنے مسلمان پاکستان ہیں اتنے ہندوستان میں بھی ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن ڈاؤٹ ساب بات یہ ہے کہ جو ملہ کلاس ہے پاکستان میں وہ تو کنٹرولڈ ہے پاکستان کی آرمی سے کوئی یہ کہے کہ پاکستان آرمی اگر کوئی پاکستان میں کوئی بھی کام کرنا چاہے اور وہ نہ ہو سکے تو یہ جھوٹ ہوگا اب یہی جو ملہ کلاس ہے چاہے لشکرِ تیبا ہو چاہے حرکت الانصار ہو چاہے یہ مجاہدین جتنے قسم کے ہیں میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اپنے طور پر کیا لڑیں گے یہ تو ان کو اگر کہنا کہ یہ ٹیررس ہیں تو یہ بھی شاید غلط ہے یہ فرنٹ فیس ہیں اصل تو پیچھے ٹیررزم کا پورے کا پورا جو پلان ہوتا ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بعد ہوتا ہے یہ ایک ریالٹی ہے یہ سارے تو صرف فرنٹ فیس ہیں ملہ ہوں یہ مجاہدین ہوں یہ جہادی ہوں اور یہ جتنے بھی ٹیررس ہیں یہ سارے تو پپٹس ہیں کٹ پتلیا ہیں پیچھے جو ڈور ہے کوئی بہت دور تو نہیں ہل رہی وہ اپنے سروائیول اپنی اگزسٹنس کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ کچھ کرتی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خود پاکستان پیچھے کی طرف جا رہا ہے مسلسل جا رہا ہے تو برحال یہ تو اب اس پہ تو ہم آپ اور میں تو برین برس میں پتہ نہیں کتنی بات کر چکے ہیں اور کتنی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں مگر بات گھوم پھر کے وہی آتی ہے کہ جب تک ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی انٹینشن ٹھیک نہیں ہوتی صرف اتنا سوچ لیں کہ ان کو اپنی بھلائی چاہیے اپنی قوم کی بھلائی چاہیے یا نہیں چاہیے جیسے دن یہ سوچ لیں گے اس دن حالات ٹھیک آ جائیں گے اگر پیسے کمانے کی بات ہے جی اگر کنٹری جو ہے وہ امیر ہو جائے تو اس سے اسٹیبلشمنٹ زیادہ پیدا کمان سکتے ہیں اب ان کا جو چائنہ کے ساتھ ٹریڈ ہے وہ کچھ ٹریڈ جو ہے ہندو جو پاکستان کے عام آدمی کی لائف ہے اس کو بہتر نہیں کر رہا آف کورس نہیں کر رہا وہ ایک پنٹیکولر سٹائل میں چائنہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹیل کرتا ہے لیکن جو عام آدمی کی ٹیلنگ ہے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ ہندوستان کے ٹریڈ کے ساتھ ہی ان کی پڑت ہو سکتی ہے اور کسی طریقے نہیں ہو سکتی ہے نمبر بان نمبر ٹو اگر دنیا میں یہ ثابت کر دیں کہ ہم بالکل ٹیروریزم میں بلیو نہیں کرتے تو ورلڈ کے اور کنٹریز بھی ان کے ساتھ ٹریڈ کریں گے جب ٹریڈ کریں گے تو اس سے پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی لائف میں بہتری آئے گی اگر آپ کا مقصد تو یہ ہے کہ لائف میں عام آدمی کی بہتری کو اوپر لے کے جانا ہے تو پھر تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ٹیروریزم یہاں سے سیرو کرنا ہے اور ہم نے دنیا میں ایک اپنی قوم کو دنیا کو دکھانا ہے کہ اس ور کیسے ہم بنا سکتے ہیں وہ تب ہی بن سکتا ہے کہ جب یہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں یہ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتا تو جب میں نے پڑھی کیونکہ میڈیکل سائنس کے ساتھ میرا تعلق ہے جو آپ کے وہاں پر ایک میڈیکل ایسوسیشن ہے جس میں سارے ڈاکٹرز جو ہیں ایم ڈی ایم بی بی ایس وہ اس کے ممبرز ہیں جو جی ان کا ایڈ آفیس کراچی میں تو کراچی میں انہوں نے کچھ دن پہلے اپیل کی اور ورڈ یوز جو کیا ان ایکزیکٹ ورڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہاتھ جوڑ کے ہاں جی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں مولویوں کو کہ مسجدوں میں لوگوں کا اکٹھ نہ کریں یہ بہت خطرناک ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو مولوی پاکستان کے ہیں یا مسجدوں کو جو ہیڈ کرتے ہیں وہ کیا نمبر ون مسلمان ہے سعودی ارہبیا اور عرب کنٹری جو ہیں انہوں نے تو پت کر دیا کہ وہاں پر ایک اکٹھ نہیں ہو سکتا لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں اب سندھ گورنمنٹ ایک اکیلی گورنمنٹ ہے جس نے یہ آرڈینیس جاری کیا کہ نہیں اکٹھے ہو سکتے آپ پریئرز نہیں کر سکتے بھانچی تو لیکن عمران خان جو اسٹیبلشمنٹ جو ان کے جی تین اور صوبے ہیں پاکستان میں وہاں پر تو ان کی سرکا ہے وہاں پر تو انہوں نے کچھ میں نہیں کیا ہاں دی دوکٹ سب دیکھئے اب آپ نے بات اس طرف موڑی ہے تو یہ ایک ریالیٹی ہے اس پہ میں مطلب بلکل مختصر ہی بات کروں گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہی میرا تفسرہ کرنا بنتا ہے اور اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا پاکستان کی سرکار سینٹر سرکار واقعی جو سندھ کے ڈاکٹروں کی یا پاکستان کے ڈاکٹروں کی ایکسٹریشن کی جو اپیل ہے اس کو سیریسلی اور سنسیرلی لیتے ہیں اگر لیتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ یہ کچھ عقل کے راستے پہ ہیں اگر نہیں لیتے تو سمجھ آتی ہے نہیں عقل کے راستے پہ یہی پاکستان میرا خیال ہے ہم بات کو آگے کی طرف اس جو کوویڈ نائنٹین کی طرف اب بین القوامی سطح پہ جوٹتے ہیں جو اس وقت کوویڈ نائنٹین کی سیچویشن ہے کہ امریکہ میں ری اوپننگ شروع ہو گئی کینیڈا میں کم از کم بات ہونا شروع ہو گئی ہے مگر ابھی کوئی ایک آدھ مہینہ لگے گا بھارت میں چیلنج یہ ہے کہ تین مائی کے بعد کیا ایک ایکسٹینشن لوگ ڈاؤن میں ہوگی یا وہاں پہ بھی بھارت میں بھی کچھ جگہوں پہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں سٹیٹس کی لیول پہ کہ جہاں پہ کم ہے یہ کوویڈ کا اثر تو وہاں پہ تھوڑی تھوڑی زندگی اپنے روٹین میں آنا شروع ہو جائے پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ ابھی تو کچھ نہیں پاکستان میں کوویڈ کا نقصان ہوا پاکستان کے فارم منیسٹر نے کہا جولائی میں ان کا یہ خیال ہے بہت بڑا چیلنج ہوگا اوڈر سیڈر ٹرم کہتے ہیں کہ گرمی سے کوویڈ پہ کابو پاہ جا سکتا ہے جولائی میں تو بہت گرمی ہوتی ہے پاکستان بھارت میں تو ان ساری باتوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں اگر گرمی کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اسٹریلیا کی بات کرتے ہیں سنگاپرو کی بات کرتے ہیں ہاں جی پھر امریکہ کے ایک سٹیٹ ہے اس وقت نام نہیں یاد دارا وہاں پہ سب سے زیادہ قطرہ جو ہوتا وہ پیدا ہوا گرمی جو ہے یہ کوئی پروو نہیں ہوا ہاں حالانکہ ایک سائنٹسٹ ان کی جو کلاس ہے امریکہ میں ایک سائنٹسٹوں نے یہ پروو کرنے کی کوشش کی کہ بھائی اس ٹیمپریچر میں اتنی دیر یہ اس کے جرم زندہ رہ سکتے ہیں اور اس ٹیمپریچر میں اتنی دیر زندہ رہ سکتے ہیں لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ گرمی میں نہ بھی اس کا پرکوپ ہو اور گرمی میں یہ نہ بھی پڑے تو جتنے بھی دنیا کے سائنٹسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فال آئے گا ہجی سپٹمبر اور اکٹوبر کا جب مہینہ شروع ہوگا تو تب اس وقت ایک نیا جو ہے وہ پروسس شروع ہوگا یہ کیا پروسس ہوتا ہے کہ دنیا میں جو فلو کا سیزن ہے وہ سپٹمبر اکٹوبر میں شروع ہوتا ہے تب ان کا یہ کہنا ہے کہ کرونا وائرس نے تو جانا نہیں یہ تو it is there forever now کرونا وائرس بھی اور پلاس فلو کا سیزن جب ڈبل باڈی کے اوپر اٹیک ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ جانی نقصار بچا ہے جو کہ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے جب تک کوئی میڈیسن نہیں آتی جب تک اس کی انسل نہیں نکل دی ویکسن نہیں نکل دی ویکسن جو ہے وہ اس کا علاج نہیں ہے وہ صرف پرویٹیو ہے it is not a treatment ہاں اصل تو میڈیسن ہیں دوئیوں ہیں نا کوئی جو فورو کیس کو میڈیسن تو ابھی بڑی نہیں لیکن ویکسین کی امید ہے وہ بھی اکیلی جو سب سے آگے اکسفورڈ یونیورسٹی کے جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے قیدہ یومن بینگز کے اوپر ایکسپریمنٹ کرنا شروع کر دیا ان کو انجکسن دینے شروع کر دیا اب آپ یہ دیکھئے کہ لوگ جو ہیں وہ کتنے اس خطرے کو سمجھتے ہیں جب انہوں نے وولنٹیئرز مانگے تو ان کا جو ویب سائٹ تھا اتنے زیادہ وولنٹیئرز وہاں پر آگئے کہ ویب سائٹ کو ان کو بند کرنا پڑا لیکن یہ دنیا میں پہلی بار ہوئی ہے کہ سائنٹسٹ جو ہیں وہ سیدھا ہیومن بینگز کے اوپر ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں نہیں تو پہلے تین با تین مہینے ایکسپریمنٹ جانوری کے اوپر ہوتے تھے اور پھر ہیومن بینگ کے اوپر آتے تھے لیکن یہ فرس ٹائم in the history of medical science کہ ہیومن بینگز کے اوپر وہ ایکسپریمنٹ شروع کر رہے ہیں اب اس کا افیکٹ کیا ہوگا نہیں ہوگا ان کے حساب سے سپٹمبر میں ہم ویکسین کو مارکٹ میں لا سکتے ہیں اگر آ جاتی ہے تو پھر دیفنیٹلی it is preventive پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی پرابلوم آتی ہے اس کی پڑکشن کی اب وہ جو پڑکشن ہے اکسپورڈ یونیورسٹی یہ کہا کہ ہم نے تین فرکیوں کے ساتھ آرلیڈی کانٹیکٹ کیا ہے چینہ میں ہندوستان میں اور امریکہ میں یہ تین کمپنی ہیں اس کو پڑیوز کریں گی that day we say it is successful تو اس کے بعد یہ preventive ہوگا آدمی تو آٹھ بلین ہے آٹھ بلین تو نہیں ایک داب انجیکشن پھن جانے تو وہ it will take its own time ابھی اس کا جو ڈال ہوگی وہ definitely fall میں ایک بار پھر آپ اس کا مطلب رنگ دیکھیں گے اسی طریقے سے یہ انسانوں کے اوپر پھر ایک خطرناک روپ سے پیش ہوگی اور اور ایک دی سیم ٹائم اگر ہم سائنٹسٹوں کی بات نہیں مانتے اور ہم خود ہی اس کو یہ کہہ دیں کہ نہیں جی آپ تو صرف ایشور کا نام لیتے رہیے اللہ کا نام لیتے رہیے تو کوویڈ بھاگ جائے گی کرسچینٹی میں بھی کچھ ایسے کرسچین گروپ میں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ پریئر کرو آپ چرچ میں آؤ یہ آپ کا کوویڈ نائنٹین کچھ نہیں بگاڑ سکتی کوویڈ نائنٹین جو ہے کاہر صاحب آپ کو بھی پتا نہ بھے یہ دیکھتا مسلمان نہ یہ دیکھتا کرائیسٹ نہ یہ دیکھتا سکھ نہ یہ دیکھتا ہندو نہ یہ دیکھتا بہت یہ کچھ نہیں دیکھتا اس کے لیے سارے دھرم ایک ہیں اور یہ سب کے اوپر ویسے ہی اٹیک کرتا ہے جیسے کہ وہ مطلب کوویڈ نائنٹین اوروں کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو یہ کہہ دینا کہ نہیں یہ آپ پریئرز میں لگے رہا تو آپ کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا یہ مجھے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا اتنی آگے آگئی ہے اکیسمی صدی میں بھی اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دارس صاحب دنیا اکیسمی صدی میں ویسے تو انفرمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے لگتا ہے بڑی آگے چلی گئی ہے لیکن جو انسان کا ذہن ہے چاہے وہ یونیورسٹریوں میں پڑے لکھے لوگ ہی کیوں نہ پی ایش ڈی کیا ہوتا ہے لوگوں نے اور جب میں ان کی باتیں سنتا ہوں بہت ساری چیزوں پر بہت سارے ان کی کانسپیریسی تھیوری سنتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ کس طرح پی ایش ڈی کر گئے ہیں پھر بعد میں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر کسی نے انجینئرنگ میں پی ایش ڈی کی ہے یا ایون میڈیسن کے کسی ایک شعبے میں پی ایش ڈی کی ہے نیورو سائنٹس بن گیا ہے یا نیورو سرجن بن گیا ہے تو وہ تو اس فیلڈ میں ایک سکلڈ ورکر ہوتا ہے نا اگر اس سے میں کوئی لٹریچر کی یا پالٹکس کی گمبیرتا کی بارے میں جاننا چاہوں تو مجھے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو سمجھ آئے گی اسی طرح سائنس کی یہ جو باتیں ہیں یہ ڈاکٹروں کو تو سمجھ آ سکتی ہیں میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ پڑے لکھے لوگوں کو میں عام آدمیوں کی بات نہیں کر رہا جو لے مین لوگ ہیں ان کی ایون میڈیسن کی باتوں پر اگر میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ کسی کسی انجینئر سائنٹس سے میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ وہ ویسی ہی سوچ دے گا تو ایسا نہیں ممکن لیکن یہ ساری جو بات ہے یہ صرف سائنس کی یا پڑھائی کی بات یہ کومن سینس کی بات ہے سیڈلی کومن سینس کبھی بھی کسی زمانے میں بھی کومن نہیں ہوتی یہ ہے اس کا قارن جو مجھے لگتا ہے نہیں نہیں وہ بات ٹھیک ہے لیکن دیکھئے لوگ جو ہیں وہ پالو کرتے ہیں لیڈرز کو جی موسٹ ہوری پاپولیشن میں اگر کہوں آٹھ بلین میں آجی چار پانچ بلین لوگ ایسے ہیں جو کہ لیڈرز کو پالو کرتے ہیں نہیں جی ساتھ بلین ہوں گے ریلیجیس ہاں بس وہ وہی ہے لیکن ریلیجیس جو آپ اپنی جیسا نہ کہیں جو جو ایتھییس ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں کلیریٹی مائنڈ کے ساتھ وہ بھی ایک طرح ریلیجیس ہو جاتے ہیں ریلیجیس اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کے ان کے مائنڈ میں بھی الٹیمیٹلی ویل فیر آف دی پیپل تو ہوتی ہے نا ویل فیر دی پیپل تو ساری کلیم کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب تک جب تک ہم کومن سینس اپلائی نہیں کریں گے چاہے ریلیجیس ہوں مجھو کوئی اتراز نہیں ہے اگر کومن سینس اپلائی کر لیں تو بہت ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کومن سینس جو ہے وہ تو یہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے گرانت پال ڈی ہیں اگر گرانتوں کو ٹھیک طریقے سے اپنے پر اپلائی کریں تو ایک کومن سینس سمجھ آ جائے کہ انسان کی زندگی بچانا سب سے ضروری ہے یہ ایک ورڈ ہے ہر ہر ریلیجی کہ انسان کی زندگی آپ نے بچانی ہے کیسے بچانی ہے اس کو بہتر بنانا اگر آپ بہتر بنانے میں اس کو ختم کرنے میں لگ گئے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں جا کے یہ question ریز کیا جاتا ہے جیسے کہ ڈاکٹرز نے کیا سائیٹسٹوں نے کیا کہ بھائی آپ کیوں انداد ہوں آپ میں بند کر کے چل رہے ہیں why are you doing like that اس میں اس میں argument جو ہوتی ہے جو fundamentalist ہیں ان کی argument یہ ہے کہ نہیں آپ کی سائیس تو ویسے ہی غلط ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہی ٹھیک ہے اب سائیس ہی غلط ہے تو مجھے یہ بتائی ہے کہ کامنٹ سائیس نے کبھی پلائی ہونا وہ تو سائیس کوئی غلط کہہ رہے ہیں صحیح 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 تو یہ جو آخر میں آپ انیلائز کرتے کہ یہ جو ری اوپننگ ہے اس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے اور یہ کتنی ضروری ہے لیکن انسان گھر بیٹھا بیٹھا باغی ہو جاتا ہے لوگ سڑکوں پہ اتر آئے گئے اور ایک قسم کے روائٹس ہونے کی بھی بہت بڑی شنکہ ہے فرانس میں تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں نہیں سب جگہ ہوں گے جی لوگ بیٹھے بیٹھے تنگ ہو جاتے ہیں اب فرانس ایک ایسا گھنٹی ہے جیلو نے کہہ دیا کہ جون تک ہم اپنے پپس اپنے کیف کیفے اور جو اس قسم کے ریسٹوران ان کو نہیں کھول لائیت کیا یہ وہ ہندوستان کی اب ساری دنیا یہ بات کرنے لگ پڑی کہ بھی کیسے کھولا جائے اب یہ تک پہند کرتا دیکھیں اب فیوچر کسی نے پڑکٹ نہیں کیا اب فیوچر میں کیا ہوگا سائنٹیس نے یہ تو کہہ دیا کہ آپ کو ایسے ان کنیشن میں کھولنا چاہیے ان کنیشن پہ نہیں کھولنا چاہیے اگر تو وہ کنیشن پوری ہوتی ہیں کیا انسان ان کو پورا کرتا میں آج بھی ایران ہوں کہ کینیڈا میں نے کل study پڑی کہ one third of canadians don't follow the social distance one third جب one third نہیں follow ہو کرتے تو یہ سمجھا جاتا کہ common sense کے لوگ ہیں لیکن جہاں پر بلکل ہی ان پڑتا ہے جو green country ہے وہاں پر طاہر صاحب اس قسم کا expect کرنا اور اس قسم کا یہ کہنا کہ لوگ چھپ کر گھر میں بیٹھے رہے ہیں یہ نام ممکن ہے کہیں کہیں جا کے ہندوستان نے جیسے تین قسم کے زون بنا دی ریڈ زون بنا دیا گرین زون بنا دیا اس قسم سے ٹرمپ بھی بات کر رہا ہے 29 سٹیٹس میں بہت کم ہے یورپ میں بھی اتنی ٹیتھ ہونے کے باب جود بھی بات کر رہے ہیں اوپننگ کی اور تو چھوڑیے آپ تو یہ کھلنا ہے لیکن سائنٹس مان کرنا ہے کہ ابھی تو کھول دیجئے ہو سکتا ہے اتنا اثر نہ ہو لیکن اس کا افیکٹ یاد رکھ رکھنا کہ فال میں اور ونٹر کے شروع میں ضرور ہوگا یہ ایک بار پین اثر اس ٹائم پر ضرور دکھائے گا ایک دن ضرور ایک تباہی مچانے میں کافی رسپونسی مل ہے ایک دن صرف اسی بار بلکل کریں گے چائنہ کی جو پوری حرکتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہم رکھیں گے کہ کس طریقے سے دنیا میں تباہی مچائی کس طریقے سے اپنے آپ کو نمبر ون ایک 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 ساری لگے ہو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم لوگوں کے سامنے لے کے آنا چاہتا ہوں جس دن آپ کا موڈ ہو اس پر بات کریں تو چلیے پھر اگلے شو میں اس کو لے آتے ہیں لوگوں کے سامنے اور اگلے شو تک پھر ہم اپنی جو ویورز ہیں ان سے اجازت چاہتے ہیں اگر کوئی خاص بات رہتی ہو آپ کے ذہن میں تو ضرور کیجئے چلتے چلتے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جو کوویڈ نائن تین ہے وہ کسی جاد پات اور دھرم کو نہیں دیکھتا آپ جو آپ کو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں ڈاکٹروں ہی روز ہی ڈیر 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 جب اپنے گھر میں سے کسی کی جہاں چلے جاتی ہے تاہر صاحب تب لوگ یہ کہتے اگر میں فالو کیا ہوتا تو شاہد ایسا نہ ہوتا تب یہ ساری چیزیں یا لامی ہیں میرا یہ تو یہ ہی کہنا ہے کہ پلیس میر گھر میں بیٹھ کے پریئر بھی کریں اور جو آپ کا دل کرتا وہ کریں رش میں اور لوگوں کے بیچ میں کٹ ہونے کی کوشش مت بہت شکریہ ڈاکٹر شاردہ صاحب آپ کے وقت کا اور آپ سے بات چیت ہوگی اگلے ہفتے تین کیو آپ نے برین برس میں ڈاکٹر شاردہ اور میرا تیزیہ سنا اور دیکھا اور ہمیں اپنی آراز سے بھی ہمارے یوٹیوب کے چینل پر فیس بک پر اگاہ رکھئے اور تب تک آج کا برین بس دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ